نمشکار میں ہوں اکرشن اپل اور اس سمیں آپ یہ سیدھی تصویریں دیکھ رہے ہیں کرنال کے گرونانک ایٹیک پرائیوٹ لیمٹیڈ سے جہاں پر آپ کو بتا دیں کہ آج آپ کو پھر سے ایک بار ایمسٹرڈ ایمسٹرڈ کا ڈاکٹر ایسی اور ایمسٹرڈ کے جو اور ایسی ہیں ان کے جو الگ لگ موڈل ہیں ان کے بارے میں بتانے کے لیے پہنچے گرونانک ایٹیک پرائیوٹ لیمٹیڈ میں جنہوں نے کرنال ہی نہیں بلکہ پورے ہریانہ اور نورت کو ایک بڑا آپشن دیا کہ ایمسٹرڈ کا ایسی ایمسٹرڈ کا ڈاکٹر ایسی اگر کہیں تو گلت نہیں ہوگا کیونکہ سب سے زیادہ جو بکنے والا موڈل ہے وہ ایمسٹرڈ کا ڈاکٹر ایسی ہے جس کی خاصیت کی بات کریں کہ ہنڈر پرسنٹ کوپر ہے اس کے ساتھ انٹی بیکٹیریل فیلٹر اس کے اندر لگے ہوئے ہیں موسکیٹو ریپلینٹ اس کے اندر لگے ہوئے ہیں ایر فیلٹریشن 2.5 اس پہ لگا ہوا ہے ہیوی دیوٹی کولنگ دیتا ہے سکسٹی ڈگری تک اگر گرمی ہوتی ہے تو بھی اس ایسی کو کوئی دکت نہیں ہوتی ہے اور گولڈ فن ٹیکنالوجی اس میں استعمال کیے گئی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ڈاکٹرز کا یعنی کہ آئی ایم ایکا انڈیان میڈیکل ایسیشن کا ریکمینڈڈ ایسی ہے اس ایسی کو لگانے کے بعد بہت سارے لوگ ہمیں میسج کرتے ہیں کہ ایک اچھی چیز ایک اچھی ویڈیو کے مادیم سے انہوں نے خریدی نہ کہ اول اپنے لیے بلکہ اپنے دوستوں کے لیے پریوار کے لیے ممی پاپا کے لیے تمام طرح کے جو لوگ ہیں ان کے لیے انہوں نے جب یہ ایسی خریدا اپنی بیٹی کے شادی میں جب یہ ایسی دیا تو ایک اچھا فیڈبیک وہاں سے دیکھنے کو ملا کہ جو ایمسٹڈ کے ایسی ہیں وہ اپنے آپ میں کوالٹی بیلڈ اپ ایسی ہیں یعنی کہ جب آپ ایسی خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو ہم ہزار دو ہزار تین ہزار روپے کے لیے اپنے من کو بدل لیتے ہیں لیکن ہمیں ایمسٹڈ کا ایسی کیوں لینا چاہیے یہ بتانے کے لیے ہمارے سے ڈائریکٹر ہیں گرنانک ایٹیک پرائیوٹ لیمٹیڈ کے کارلا صاحب اگر میں بات کروں کہ جو ایمسٹڈ کا ڈاکٹر ایسی ہے ایمسٹڈ کا جو ڈاکٹر ایسی ہے وہ ایسی اپنے آپ میں یعنی کہ لوگوں کی پہلی پسند بنتا جا رہا ہے اس کے پیچھے کیا کارن مانتے ہیں اور کیا کچھ اس کے بارے میں بتانا چاہیے دیکھئے آج کوئی بھی جو کسٹمرز ہے جو بھی چاہے الیکٹونکس میں یا کسی بھی کٹیگری بھی کچھ بھی بائے کرتا ہے تو اس کی پہلی سوچ ہر کسٹمر کی آتی ہے کہ اس کو کوالٹی الٹی میٹ چاہیے کوئی بھی کسٹمرز ہلکا کوالٹی نہیں دینا چاہتا آج اگر میں ایمسٹڈ کے ڈاکٹر ایسی کی بات کروں اس میں ایر پیوریفائی بیلٹ ہے جو کی نہ کی ہوا کو تھنڈا کرتا ہے بلکہ آپ کے ہوا کو ساپ بھی کرتا ہے ایک سوچ ایر دیتا ہے جس میں کی پولیشن نہیں ہوتا بیکٹیریس نہیں ہوتا فنگس نہیں ہوتی ایر کے اندر اور اس کے ساتھ آپ کا انٹی مسکیٹو بھی ہے اگر جیسے کی آپ روم کے اندر اکثر کوئل لگاتے ہو مگر کوئل میں سمیل ہوتی ہے بٹ اس میں انٹی مسکیٹو ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا جیسے کیا ہے یہötی ایر دیہو کمیری انٹی مسکیٹو ہی ہے تو انٹی مسکیٹو میں کیا ہے کی اس میں آپ کا روم میں مچھر بھی نہیں آتا اس کے اندر یہ بککی بات ہے مچھر نہیں آتا یہ چیز اور جتنے بھی انڈیا میں ایس ہی ہیں کوئی پینتری ڈگری پہ ڈیزائن ہی کرتا ہے کوئی چالیس پہ کوئی پانتالیس پہ کوئی فیفٹی ٹو پہ آج میکسلمم برینٹ فیفٹی ٹو سوپر ٹیمپریسیو پہ اسی ڈیزائن ہی نہیں کرتے بٹ ایمسٹر کا جو ڈاکٹر ایسی ہے وہ ساٹھ ڈگری ٹیمپریسیو پہ ڈیزائن ہے اگر آپ کا بارک کی گرمی ساٹھ ڈگری بھی ہو گئی تو بھی آپ کے ایسیو کچھ ہونے والا نہیں ہے ڈیٹرن کا ایسی پرفیکٹلی ڈیٹرن کی کولنگ دے گا اور گولڈ فنڈ ٹیکنالوجی یوز کی گئی ہے اس کے اندر گولڈ فنڈ ٹیکنالوجی کیا ہوتا ہے انڈور اور آوڈور دونوں میں جو کوئیلز ہے وہ انٹی کورائزین کی کیمیکل کی ٹریٹمنٹ ہوتا ہے جس کو کوئی گولڈ فنڈ بولتے ہیں گولڈ فنڈ کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے جس سے آپ کی کوئیل کی لائف بڑھ جاتی ہے اور کولنگ کی کباشتی وہ بڑھ جاتی ہے سار اس کے لئے پر یہ جو اس میں لکھا ہے کہ پی ایم ٹو پائنٹ فائیو یہ دکھا ہے یہ ایک بار پی ایم ٹو پائنٹ فائیو ایئر فلٹریشن یہ کیا چیز ہے یعنی میں نے عام طور پر کسی ایسی میں یہ کولٹی نہیں دیکھیں گولڈ فنڈ دیکھیں تو یہ ایئر فلٹریشن یہ کیا چیز ہے یہ اس میں ٹو پائنٹ فائیو پی ایم پیو کے فلٹر لگے رہتے ہیں جو کہ ہوا کو کلین کرتے ہیں جب فلٹرز میں سے ایر کو ایر آتی ہے وہ ایر کو سوچ کر کے آپ کے روم کے اندر یا آپ کے آفیس پہ جہاں بھی اپنے ایسی لگایا ہوئے تو ایک کلین ایر آپ کے روم میں دیتا ہے وہ فلٹریشن کا کام کرتا ہے یہ فلٹرز سار اگر بات کریں کہ جو ڈاکٹر ایسی ہے ڈاکٹر ایسی کی جو رینج ہے کیا اور صرف ڈیٹن میں یہ ایسی آتا ہے اور کس کس طرح کے موڈل آتے ہیں جاتا ہے ڈاکٹر ایسی کی بات ہے ڈاکٹر ایسی ایک ٹرن میں بھی ہے ڈیٹن میں بھی ہے ایک ٹرن سے بھی سٹارٹنگ ہے اور اگر ہم بات کریں کہ ایم سٹرڈ کی تو ایم سٹرڈ کے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو ایسی ہے وہ ونڈو ایسی بھی ہیں سپلٹ ایسی سب سے زیادہ یہاں پر جو بکتے ہیں وہ ایم سٹرڈ کے بکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کو وینڈو ایسی لینا ہے وہ بھی آپ کو ایم سرڈ میں مل جاتا ہے حالانکہ اس کا سٹاک لیمٹیڈ رہتا ہے تو وینڈو ایسی بھی آپ اپشنل میں لے سکتے ہیں اور ایک یہ موڈل آتا ہے سر یہ کیا موڈل ہے انوائٹر ایسی اس میں لکھا ہوا ہے سیلف کلیننگ اس میں لکھا ہوا ہے کولنگ ایٹ سکسٹی ڈگری ایمبینٹ میں لکھا ہوا ہے وائ فائی کونیکٹیوٹی لکھا ہوا ہے اپریٹنگ وولٹیج فرام ایک سو تیس وارٹ ٹو سیونٹی وارٹ لکھا ہوا ہے اس موڈل کے بارے میں بتائی ہی کہ جیزے سمارٹ لکھا ہوا ہے سمارٹ انوائٹر ایسی یہ سمارٹ ایسی ہے سر سمارٹ ایسی میں کیا ہے اس میں الگ سا وائ فائی رہتا ہے اس میں اور جیسے اپنے بھی لکھ بھی دکھائیے دیکھئے آپ نے یہ میٹ فنش کے اندر ہے انڈسٹری میں جتنے بھی ایسی ہیں سب آپ کے گلوسی فنش میں آتے ہیں مگر یہ میٹ فنش کے اندر الٹرا پریمیم لکھ دیتا ہے اگر آپ کے روم کے اندر دیکھا انڈ اس کی نوائس لیور کی جاتا بات ہے انڈسٹری میں سب سے کم آواز دینے والا ایسی ہے سر اب کسی بھی ایسی کے ساتھ اس کی نوائس کو چیک کر سکتے ہیں اس کی ساؤنڈ کوالٹی بھی بہت اچھی ہے بلکہ سائلنٹ ایسی ہے اور اس میں جہاں تک ساٹھ ڈگری ٹیمپرچر بھی ڈیزائن ہے سیلف کلینک ہے اس کے اندر اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے موبائل سے چلے تو آپ کے موبائل سے بھی اپریڈڈ ہے اسے اگر اسے کہیں تو شاید غلط نہیں ہوگا کہ آپ موبائل سے پورے ایسی کو کنٹرول کر سکتے ہیں یہ سمارٹ انوائٹر ایسی ہے جس کا یعنی کہ میٹ فنش میں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سندر اور پریمیم جو لک ہے وہ اس میں نظر آتے یہ ایک اور نیچے ایسی اس کے بارے میں کیا بتانا چاہیں گے یہ کیا چیز ہے یہ ففٹی ٹو ڈگری پہ ڈیزائن ایسی ہے سر یہ بھی نورمال ایسی کی طرح ہے یہ جیسے ڈاکٹر ایسی سات ڈگری پہ ہے ٹونٹی آئی تھری یہ بھی سات ڈگری پہ ہے بٹ یہ باونڈ ڈگری پہ کئی کسٹم ہوتا ہے کہ نہیں نہیں ہم کو اتنا پرائز میں کیوں جائے تو ہمارے پر ہر طرح کیاڈگری کے ایسی ہے ہمارے پاس ٹونٹی آئی تھری ایون ہے سی ایچ پی ہے پریمیم میں جانا چاہیے ٹونٹی آئی تھری ٹی موڈل آتا ہے ہمارا اور اس کو پر ڈاکٹر ایسی بھی آتا ہے ہر طرح کے ایسی ہمارے پاس ہے باونڈ ڈگری پہ بھی ہے سات ڈگری پہ بھی ہے الکسا وای فائی بھی ہے نورمو ریموٹ والی ایسی بھی ہیں موٹی موٹی بات کریں کہ اگر کسی نے ایسی لینے کا من بنا لیا تو ہر کلاس کے لیے آپ کے پاس ایسی آویلیبل ہے لگ بھگ پچیس اتیس موڈل آج ایمسٹرڈ کے پاس انڈیا میں آویبل ہے پورے ہریانہ میں ہمارے ڈیلرز ہر جگہ پہ ہے ہر شہر پہ ہر گھاؤں پہ ہے کسی کسٹمر کو کہیں بھی ایسی چاہیے پورے ہریانہ میں وہیں اس کو لوکل لائز ایسی مل جائے گا تو آپ کو کرنال ہی نہیں بلکہ پورے ہریانہ میں چندگڑ میں کہیں پر بھی اگر ایمسٹرڈ کا ایسی چاہیے تو آپ اس ایسی کو اپنے نزدیکی ڈیلر سے خرید سکتے ہیں نیچے دیئے کے نمبر پر سمپر کریں اپنے ڈیلر کا ایڈریس آپ لے سکتے ہیں وہاں پر جا سکتے ہیں تمام طرح کے جو آفرز ہیں اس آفرز کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں لیکن ایمسٹرڈ کے ڈاکٹر ایسی ہیں ایمسٹرڈ کے جو یہ نارمل ایسی ہیں ان کی سب سے اچھی چیز جو مجھے سب سے ایدھا ایٹریکٹ کرتی ہے وہ ہے یہ 10 years کی warranty on compressor یعنی کی company جو warranty ہے یعنی company کو اپنے product کے اوپر کتنا بھروسہ ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 10 سال کی جو warranty ہے وہ آپ کو product کی مل جاتے ہیں سر یہ ایک ٹن کا ایسی لگ رہا ہے مجھے اس کے بارے میں کیا بتائیں گے سر ہمارے پاس ایک ٹن کا ایسی ہے ڈی ٹن کا ایسی ہے دو ٹن ہے جتنے بھی انیوٹر ایسی ایم سٹر کے آتے ہیں دیکھیں ایم سٹر اگر میں ایک رینٹس انڈسٹری کی بات کروں تو اپنے آپ میں کافی ہیوی کوالٹی دیتا ہے اور اسی وجہ سے ایم سٹر کے سب ہی ایسی میں پورا سال پانچ سال پورے ایسی کی ورنٹری آتی ہے اور دس سال کومپسٹری ورنٹری آتی ہے یہ اپنے آپ میں ہر کسٹمر کے لئے فائدے کی چیز ہے کہ آج اگر اگر ایم سی کراتے ہوں آٹر دس دس آرپی ایم سی ہے جو آپ کو لینی پڑتی ہے تو یہ دس سال تو ورنٹی ہے اور ایک ایسی کی لائف بھی اگر دیکھو تو کتنی دس پندہ سال سے اوپر ہوتی بھی نہیں ہے مجھے لگتا کوئی کسٹمر بھی پچی تیس سال ایسی ہی use کرتا ہے تو آج اتنی ہی ہم ورنٹی دے رہے ہیں ایٹمین ہمارا پروک جب تک کسٹمر ایسی کرے گا وہ ٹربل فی رہے گا اور اسے کوئی پیسہ مینٹیننس کا نہیں کھرچنا پڑے گا ربل فری بھی رہے گا اور ٹینشن فری بھی رہے گا یعنی کہ آپ کو کس طرح کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں تو یہ تمام طرح کے موڈلز ہیں بہت اچھے پرائیسز سے جو ایم سٹرڈ کے ایسی ہیں وہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں اگر آپ بھی ایم سٹرڈ کا ایسی لینا چاہتے ہیں تو کس نیچے دیئے گئے نمبر پر آپ سمپر کر سکتے ہیں کرنال کے لیے پانیپت کے لیے اور اگر آپ کو کسی اور شہر میں کسی اور کس بے میں ایم سٹرڈ کا ایسی چاہیے تو وہ بھی آپ انہی نمبر پر سمپر کر کر اپنے ڈیلر کا نام اڈرس لے سکتے ہیں سر حالی میں کمپنی نے نور محل میں کیک کاٹا تھا یعنی ایک ہزار کروڑ کا شاید بزنس ہوا تھا اس کے اوپر کیا بتائیں گے دیکھیں یہ سب جو بھی ہمارے کسٹمرز جو ایم سٹرڈ یوزر ہیں میں اب ان کا دل سے دھنیواد کرنا جاتا ہوں جو پورے ہندوستان میں لگوہ پونے چھے لاکھ کسٹمرز ہیں جنہوں نے پچھلے تین سالوں میں ایم سٹرڈ کے اپڑکٹ یوز کی ہیں ہم ٹائم ٹو ٹائم ہیڈ آفیس سے بھی ہم اپنے ہریانہ سے بھی کسٹمر کی فیڈبیک بھی لیتے رہتے ہیں اور پوری کوشش کرتے ہیں کہ سرویسیز بھی اچھی دیں اور کافی اچھی سرویسیز بھی دے بھی رہے ہیں ایک ویڈیو میں چاہتا ہوں کہ جن کسی نیا گھر بنایا ہو ایسے بہت سارے لوگوں جنہوں نے دو چار پانک دس ایسی ایم سٹرڈ کے لیے ہوں گے ایک دن ان کا ریویو کر لیتے چلکے ہاں بلکل کر سکتے ہیں سر کرنال میں ہریانہ میں کافی یوزر ہیں ہمارے جو ہر سال ٹائم ٹائم میں اسی بائی کرتے ہیں اور اچھی بات کیا سر سب سے اچھی بات جو مجھے لگتی ہے کہ جو ایک خود کو بھی تسلید دیتی ہے جو کسٹمر ایم سٹرڈیوز کرتا ہے سر وہ دوبارہ کسی اور برینڈ کی بات ہی نہیں کرتا وہ ایم سٹرڈ ہی لگی جاتا ہے ایم سٹرڈ میں سکوالٹی بھی کرتا ہے اور جب کبھی اس کو اپنے گھر کے لیے اپنے یار دوست کے لیے اپنے بھائی بہن کے لیے یا کسی اڑوسی پڑوسی کے لیے کس کے لیے بھی اسی سچی ہوتا وہ ہمیشہ ایم سٹرڈ ہی دماغ چوز کرو ایم سٹرڈ یوز کرو اس لیے ہم بولتے ہیں کہ دماغ یوز کرو ایم سٹرڈ چوز کرو یہ ایک کوالٹی پڑکٹ ہے ویلی فور مونی ہے سرویسیس اچھی ہے وارانٹی زیادہ ہے ہائی ایمنٹ میں ڈیزائن ایسی ہے آپ جو فیچر آپ کی دماغ میں سوچ سکتے ہو وہ سب فیچر آج ایم سٹرڈ کی باس ہے جو بھی آپ سوچ سکتے ہو وہ سب کچھ ایم سٹرڈ میں ہے تو دیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے آئیے ایم سٹرڈ کے آؤٹلیٹ پہ چاہے کنال کے رامنگر کچھو روڑ پر بات کریں گرنانک ایٹیک کا شوروم ہے کنجپورہ روڑ پر گرنانک ایٹیک کا شوروم ہے پانیپت میں گرنانک ایٹیک کا شوروم ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ کہیں پر لینا چاہتے ہیں تو نیچے دیئے کے نمبر پر آپ سمپر کریں آپ کو ڈیلر کا نام اور اڈریس مل جائے گا وہاں سے لے سکتے ہیں آپ ایم سٹرڈ کا اے سی اور ایم سٹرڈ کا اے سی لینے کے بعد آپ کو نراشہ نہیں ہوگی یہ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں دریا واد اب یہاں تک آہی گئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور نیچے دیئے کے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر خبر سب سے پہلے پہنچے آپ تک